اسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ اندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے دل کو قابو میں رکھنا اور اکتیار ہونے کے باوجود ناجائز کو اشعاد پر عمل نہ کرنا یہی اصل مردانگی ہے اتنے خوشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ مصیبت کے وقت بھی متمین نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوشباش رہو اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی نرازگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے جو فضول خرچی پر فخر کرتا ہے وہ مفلس ہو کر زلیل ہوتا ہے اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ انقریب تم سے چھین لی جائے گی تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو صبر دل حلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دواء قبول ہوتی ہے عورتوں کی اکلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی اکلوں میں ہیں زیادہ مزاک کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے صلح رحمی کرنے سے بہت سی نعمتیں ملتی ہیں اور کتہ رحمی سے ترہ ترہ کی تکالیف اور عذاب آتے ہیں سچائی ایمان کا نہایت مضبوط ستون ہے اگر تیرا غلام اللہ تعالیٰ کی نعا فرمانی کرے تو اسے سزا دے اور اگر تیرا حکم نہ مانے تو اسے درگزر کر اے مومن جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے بیوی کا امتحان گربت میں مومن کا امتحان گسے میں آنکھ کا امتحان بزار میں زبان کا امتحان محفل میں دل کا امتحان عشق میں ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈو آپ کو پساند آئی ہے ویڈیو پساند آئی ہے اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولئے گا شکریہ